اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میر کرتے ہیں سب خیلی سے ہوں لے جہا رہے ہیں خوش رہے ہیں باگ رہے ہیں ہاتھیں مسکراتے رہیں تو جی ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ فیصلہ بات گئے تھے اور فیصلہ بات جائیں اور کچھ لیں نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو نائزہ کے لیے میں نے کی تھی تھوڑی سی شاپنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں وہ بھی دکھاؤں گی اور اس کے لیے ایک یہ سیٹ لیا تھا میں نے شاپنگ بیرا کر لی تھی ساری اور میڈم کے لیے اب مجھے یہ ایک دم سے یاد آئے میں نے کہا اوہو کچھ لیا ہی نہیں اس کے لیے اور اگر اس کے لیے کچھ لیا نہ تو پھر گسا ہوگی پھر اس لیے آتے آتے رستے میں مجھے یہ نظر آگیا سیٹ جو کہ مجھے بہت اچھا لگا اور ریزنیبل بھی تھا تو اور اب یہ جو ہے نائزہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی ساری چیزیں دیکھ کے اور بتا رہی تھی کیا کیا چیزیں ہیں اور میں نے کیا کیا لیا ہے تو یہ بہت اچھا لگا اس سارا کچھ رستے میں وہ ضد کر رہی تھی کہ مجھے سروبری کھانی ہے اور تو پھر اس کے مامو سروبری لے کے آئے تھے اب دھوکے رکھی ہوئی تھی اور اس کا وہ کیا کہتا نا دل لل جا رہا تھا ساتھ ہی ساتھ چاہ وہ ہم کھانا بھی تیار کر رہی تھی نائزہ کی خالہ کی فرمائش پر میں نے بنائی تھی کچھے گوشت کی بریانی چیکن کی جو کہ ابھی ہو چکی تھی ریڈی سارا پروسیس آپ لوگ نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا اس لیے میں نے شیئر نہیں کیا اور ادھر یہ جو بچہ پارٹی ہیں کمرے میں بیٹھی اپنی شرارتیں کر رہی تھی اور اس وقت ٹائم تھا شام کا تو ابھی جو ہے وہ دیکھیں جی انائزہ وہ کھیل رہی تھی اپنے کزن کے ساتھ اور چھوٹے کزن کو جو ہے وہ گھوڑا بنا کے تو اس کے اوپر جو ہے خود جھولے لے رہی تھی میڈم صاحبہ خوب تنگ کرتی ہے ان کو دیکھو عبداللہ کی بٹائی بھی کرتی عبداللہ کے ساتھ اس کی خوب لڑائی ہوتی ہے اور شام کو جو ہے انائزہ کے بھابا ہمیں لینے آگے تھے تو ہم لوگ پہنچ کے گھر تو اس وقت ہم گھر آ چکے تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے ہی بکھری ہوئی پڑی تھی اور ہم گھر آئے ہیں تو گھر آتے ہی جو ہے نائزہ کی کچھ چیزیں بھی بابا اس کے لئے آئے تھے اس کے لئے اور یہ ان کی واسکٹ تھی جو کہ وہ نیلے کے آئے تھے اور یہ جی میڈم کا سامان آئی بھی اسی چکر میں تھی کہ بابا مجھے جو ہے وہ چیزیں لے کے دیں گے پہلے کیا رہی تھی ابھی میں نے آنا نہیں ہے ابھی نانوں کے گھاری رہنا ہے اور ابھی میں اداس نہیں ہوئی ہاں میں تو اداس نہیں ہوئی لیکن ممہ بہت اداس ہو گئی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنا مانے ممہ پہ ڈال رہی تھی سارا مدہ جو ہے تو بابا نے کہا چلے ہیں پھر آپ تو اداس نہیں ہوئیں تو میں آپ کو پھر چیزیں لے دیتا ہوں تو آپ پھر تو آوگی نا ہاں پھر سوچ لیتی ہیں پھر چلے جائیں گے ہم تو ابھی جو ہے یہ تھا کور بیڈ کا اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی اکثر جو ہے سردیوں میں بہت مسئلہ بن رہا تھا تو فائنلی یہ آ چکا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا قسمت خراب تھی کہ کور تو آ گیا لیکن کور کا سائز فٹ نہیں آیا بیٹ جو ہے میٹرس سائز زیادہ تھا اور یہ اس پہ فٹ نہیں ہو رہا تھا تو اچھا خاصا اس میں وہ ڈیفرنس تھا تقریبا جو ہے ایک آدھ فٹ جو کہہ لیں اس کا ڈیفرنس تھا تو بس یہ پھر سے اب وابس کرنا پڑے گا میں ابھی اس کو سیٹ کر کے دیکھ رہی تھی فٹ کر رہی تھی لیکن یہ میرے سے ہوا نہیں اور پھر سے منگوانا پڑے گا امید کرتی آپ کا میرا فلوگ اچھا لگا ہوگا لائک کریں شیئر کریں